یہ میں ہائی پارٹ کمیشن بنا رہا ہوں ایف آئی اے ہوگی آئی بی ہوگی آئی ایس آئی ہوگی ایف بی آر ہوگی ایس ای سی پی ہوگی سارے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے جو کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ انہوں نے اس مول کو اس دلدل میں کیسے پسایا ہے جسے ہم نکال رہے ہیں اس مول پاکستان کا کرزہ جو ساٹھ سالوں کے اندر پاکستان کا کرزہ تھا چھ ہزار ارب روپیہ وہ ان دس سالوں میں چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پہ پہنچا ہے آج ایک عدیہ آزاد ہے آج عمران خان نہ عدیہ کو کچھ کر سکتا ہے نہ نیب کو کچھ کر سکتا ہے نیب میرے نیچے نہیں ہے تو یہ میرے اوپر کیوں شور مچا رہے ہیں پہلے دن سے جب میں اسیملی میں جاتا ہوں بتمیزی کرتے ہیں شور مچاتے ہیں میری غلطی کیا ہے وزیر اعظم عمران خان کا کرپشن کی تحقیقات کے لیے آلہ سطح کا کمیشن بنانے کا اعلان کہتے ہیں دس سال میں قرضہ چوبیس ہزار ارب تک کیسے پہنچا ریپورٹ بنے گی تحقیقاتی کمیشن میں تمام اداروں کے نمائند شامل ہوں گے بجٹ نئے پاکستان کے نظریے کی اقاسی کرتا ہے اپوزیشن پر کیسز میں نے نہیں بنائے پرانے دور کے ہیں عدلیہ اور نیب آزاد ہیں کسی کا کچھ نہیں کر سکتا اسمبلی میں جاتا ہوں تو شور اور بدتمیزی کرتے ہیں قوم سے خطاب عوام پر مہنگائی بم گرا دیا گیا روز مرہ استعمال کی زیادہ تر اشیاء پر ڈیوٹی اور ٹیکس لگے گا چینی تین روپے پینسٹ پیسے فی کلو مہنگی ہوگی دودھ کول ڈرنگز مشروبات اور سگریٹ سب مہنگے تعمیراتی مچریل بھی مہنگا کر دیا گیا سیمنٹ کی بوری پر پچیس روپے ٹیکس سونے اور چاندی کے زیورات پر بھی ٹیکس بڑھے گا وفاقی بجٹ کا حجم سات ہزار بائیس ارب روپے بجٹ خسارہ اکتیس سو سینتیس ارب روپے ٹیکس آمدن کا حدف پچپن سو پچاس ارب روپے دفاعی بجٹ گیارہ سو پچاس ارب اور سوبوں کے لیے بچیس سو پچپن ارب مختص ایک تا سولہ گریڈ کے ملازمین کی تنخواہ دس فی دس بڑھا دی گئی کم سے کم تنخواہ ساڑھے سترہ ہزار روپے مقرر برامدی شعبے کے لیے بڑی مشکلات ٹیکسٹائل چمڑے کارپیرز کھیلوں کا سامان اور سرجیکل آئٹمز پر ٹیکس لگے گا پانچ برامدی شعبوں کی پیداوار اور ان کی تیاری میں استعمال ہونے والی اشیاء پر سیلز ٹیکس لگے گا اپٹما کے قائم مقام چیئرمن نوید گلزار نے کہا ہے بجٹ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے تباہ کھن ثابت ہوگا اوورال سنتکاروں کے لیے یہ بجٹ کافی خراب ہے جس میں تقریباً پانچ سو اسی بلین روپے سنت کا پیسہ حکومت کے پاس جا کے پارک ہو جائے گا پھر حکومت کی اپنی مرضی ہے اس کو کب ریفنڈ کرتی ہے کیسے ریفنڈ کرتی ہے تو مجھے تو کافی مشکلات لگ رہی ہیں آئندہ آنے والے دور میں ہم نے اپنی آج جو کرسٹریٹمنٹ دی ہے اس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ جو یہ بجٹ ریونی اورینٹڈ ہے گروتھ اورینٹڈ نہیں ہے لکڑی کے مسلوئی پینلز پر ڈیوٹی گیارہ پیسر سے کم کرتے ہیں ان کا آواز کسٹمز ڈیوٹی سے کروں گا گو نیازی گو کی گونز میں ہماد اظہر کی انتہائی بری پرفارمنس اپوزیشن ارکان کی اجلاس میں سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت آدھی بجر تقریر کے بعد اپوزیشن کا احتجاج بردکت مسترد کر دیا موسیقی ٹیکس اضافے پر شہری جلال میں بجٹ عوام دشمن ہے شہریوں کی دعائی ریلیف نہ ملنے پر تاجر بھی پھٹ پڑے نون سیلیڈ کے اوپر ان جو سلاپ چینز کر دیا جو 1.2 ملین کا تھا اس کے وقت نون ٹیکسیبل تھا اب انہوں نے اس کو گرا کے جو چھ لاک کر دیا سیلیڈ کے لیے اور نون سیلیڈ کے لیے چار لاک کر دیا آج کے ٹائم کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت چھوٹی ماؤنٹ ہے جس کو اپنے ٹیکس پر ٹال دیا ہے میری استعدادہ ہے کہ یہ کوئی غلط فیصلہ ہے اس کو نظرسانی کرنی چاہیے اس کے اوپر واپس کرنا چاہیے کیونکہ یہ کہنا ہے الیکٹر سیٹی میں بھی آپ زیرو پرسنٹ ختم ہو گیا تو یہ ریفنڈ کا تو آج تک نہیں ملا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے ریفنڈ میرے نہیں ملے شروع میں تو سیلیڈ بڑھا دی ہیں اب صرف دس پرسنٹ کمی کیے انہوں کو بھی حساب سے کم کرنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی دوست کو جی ایکسیب نہیں کپی ایمکی ایم کے بانے الطاف حسین لندن میں گرفتار سکوٹ لینڈ یارڈ کا بانی ایمکی ایم کے گھر پر چھاپا الطاف حسین گرفتاری کے بعد پولیس سٹویشن منتقل گرفتاری سے ایف آئی اے کو آگاہ کر دیا گیا پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیبر حمزہ شہباس بھی گرفتار درخواست زمانت خارج ہونے پر حمزہ شہباس کو نیپ نے پکڑ لیا آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا کارکنوں کا احتجاج گو نیازی گو کنارے سیلیکچڈ وزیر آزم کو کچھ نہیں پتا سب وزیر داخلہ کرا رہا ہے آصف زرداری کی کمرہ عدالت میں میڈیا سے گفتگو صحافی کے سوال پر بولے عمران خان کو لندن بھاگتا دیکھ رہا ہوں احتساب عدالت نے آصف علی زرداری کو جسمانی ریمان پر نیپ کے حوالے کر دیا اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں بڑی پیش رف اختر مینگل نے اپوزیشن میں شمولیت کا اندیا دے دیا بی این بی مینگل کے رہنما آغا حسن بلوچ نے کہا کہ اپوزیشن ہمارے مطالبات کی حمایت کی یقین دہانی کرائے رتو ڈیروں میں مزید سات افراد میں ایچ آئی وی کے وائرس کی تصدیق مزید ایک سو سولہ افراد کی سکریننگ ٹیسٹ ایچ آئی وی سے متاثر افراد کی تعداد سات سو پچاسی ہو گئی چھ سو چھالیس بچے بھی شامل اور شاہین تیار کرے سکارٹلینڈ یارڈ کی جانب سے پریس ریلیز ایک جالی کی گئی ہے سکارٹلینڈ یارڈ کی جانب سے جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ بانی ایمکیم الطاف حسین کو گرفتار کیا گیا ہے اور الطاف حسین پر نفرت انگیز تقریر اور پاکستان مخالف تقریر کے خلاف مقدمہ درشتہ جس پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس وقت ان کی رہاجگاہ کی تلاشی بھی کی جا رہی ہے سکارٹلینڈ یارڈ کی جانب سے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کے داروں نے سکوٹلینڈ یارڈ کو نفرت انگیز تاکریر کی شکایات مواد اور شواہد بھی دیئے تھے جس پر یہ کاروائی کی گئی ہے اور سکوٹلینڈ یارڈ کی ٹیم بھی کچھ روز قبل پاکستان آئی تھی جہاں ایف آئی حکام سے شواہد دیئے گئے تھے الطاف حسین کی گرفتاری منی لانڈرنگ کیس میں نہیں ہوئی بلکہ یہ نفرت انگیز تاکریر کا معاملہ ہے جس پر سکوٹلینڈ یارڈ کی ٹیم نے ان کے گھر پر صبح سویر اچھابہ مارا اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ الطاف حسین کی رہائشگاہ پر اس وقت بھی تلاشی کا عمل جاری ہے اور شواہد اکٹھا کیے جا رہے ہیں بانی ایمکو ایم الطاف حسین کی گرفتاری کی تصدیق کر دی گئی ہے سکوٹلینڈ یارڈ کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے الطاف حسین پر نفرت انگیز تاکریر اور پاکستان مخالف تاکریر کے خلاف مقدمہ درشتہ جس پر ان کو گرفتار کیا گیا پاکستان کے اداروں نے سکوٹلینڈ یارڈ کو نفرت انگیز تاکریر کی شکایت مواد اور شواہد دیئے تھے سکوٹلینڈ یارڈ کی ٹیم بھی کچھ روز قبل پاکستان آئی تھی جہاں ایف آئی حکام سے شواہد لیے گئے تھے الطاف حسین کی گرفتاری مانی لانڈرنگ میں نہیں ہوئی جبکہ الطاف حسین کی رہائشگاہ کی تلاشی بھی اس وقت کی جا رہی ہے اہم ترین خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بانی ایم کیوں میں الطاف حسین کی گرفتاری کی تصدیق کر دی گئی ہے سکوٹلینڈ یارڈ کی ٹیم نے سب صویرے ان کے رہائشگاہ پر چھاپا مارا جہاں پر ان کی گرفتاری عمل میں آئی جس کے بعد سے ان کے رہائشگاہ پر تلاشی کا عمل بھی جاری ہے اور شواہد اکٹھا کیے جا رہے ہیں الطاف حسین پر نفرت انگیز تقاریر اور پاکستان مخالف تقاریر کے خلاف درج مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ گرفتاری منی لانڈرنگ کیس کے تناظر میں نہیں کی گئی ہے یہ پریسر جاری کیا گیا ہے سکوٹلینڈ یارڈ کی جانب سے جن میں تمام تر تفصیلات درج ہیں ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان کے اداروں نے سکوٹلینڈ یارڈ کو نفرت انگیز تقاریر کی شکایت مواد اور شواہد اس سے پہلے دے دیئے تھے جس پر یہ کاربائی عمل میں آئی ہے اور اس کے تناظر میں سکوٹلینڈ یارڈ کی ٹیم بھی کچھ روز قبل پاکستان آئی تھی جہاں ایف آئی حکام سے شواہد اکٹھا کیے گئے تھے الطاف حسین کی گرفتاری منیل ڈانڈرنگ میں نہیں ہوئی جبکہ یہ نفرت انگیز تقاریر ہے جس حوالے سے ان پر مقدمہ درج کیا گیا اور اب ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دو ہزار سولہ اگست میں کی جانے والی تقریر بھی اس تفتیش میں شامل ہے اور ابھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ الطاف حسین کی رہائشگاہ پر تلاشی کا عمل بھی سکوٹلینڈ یارڈ کی ٹیم کی جانب سے جاری ہے تو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ بانی ایمکیم الطاف حسین کی گرفتاری کی تصدیق کر دی گئی ہے الطاف حسین پر نفرت انگیز تقاریر اور پاکستان مخالف تقاریر کے خلاف درج مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے پاکستان کے داروں نے اسکوٹلینڈ یارڈ کو نفرت انگیز تقاریر کی شکایت اور مواد شواہد دیئے تھے اسکوٹلینڈ یارڈ کی ٹیم بھی کچھ روز قبل پاکستان آئی تھی جہاں ایف آئی اے حکام سے شواہد لیے گئے تھے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئے تجزیہ کار خوشنود علی خان صاحب نصر بہت شکریہ آپ کے وقت کا بڑی کاروائی عمل میں آئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جبارہا رابطہ کیا گیا تھا انٹرپول سے بھی کیا اس کے تناظر میں یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے حقیقت میں دیکھئے ہمارے کئی معاہدے جہیں تھے سے پہلے بریٹش دومنٹ سے اب ہمارے کئی معاہدے جو ہیں وہ فائنالائز ہو چکے ہیں بلکہ امپلیمنٹ ہو چکے لہذا ان معاہدوں کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد کاروائی تو پہلے بھی کی تھی برطانوی پولیس نے سکارٹرینڈ کیارڈ نے لیکن اس وقت الطاف حسین صاحب کے وہاں کا قانون جانتے ہیں اس لیے وہ شروع